اپیسوڈ کے سٹارٹ میں کنگ اپنے فرنڈ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز تم لوگ بھی سٹڈی کے لیے اسی یونیورسٹی جاؤ جہاں تلی جا رہی ہے اور میرے لیے پلیز اس کی کیر کرنا بھی کہتی ہے کہ تم ہمیں یوز کرو گے کنگ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اسے ہی تو فرنڈشپ کہتے ہیں اور اس طرح سے ہم دوسرے کے کلوز بھی رہ پائیں گے کنگ کے انسسٹ کرنے پر یہ لوگ مان جاتے ہیں اب اگلی سین میں نمکینگ بھاگ کر ڈین کے پاس آتی ہے ڈین اسے کہتا ہے کہ آج ہم ایٹموسویر چینج کرنے کے لیے کہیں اور کھانا کھانے چلتے ہیں نمکینگ کہتی کہ میں نہیں جا سکتی آج مجھے تپہر میں کہیں جانا ہے تو ڈین کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی چیک کر لیا ہے آج کے شیڈل میں تم سارا دن فری ہو اس پر نمکینگ تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے اور اسے ڈین کے ساتھ جانا پڑتا ہے اب یہ دونوں کار میں بیٹھ جاتی ہیں نمکینگ کہتی کہ بتاؤ کہاں جانا ہے اب یہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آجاتے ہیں اور ڈین کچھ آرڈر کرنے لگ جاتا ہے آرڈر دینے کے بعد یہ نمکینگ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ جگہ تمہیں کیسی لگی نمکینگ ابھی کوئی جواب نہیں دیتی کہ ڈین اسے بتانے لگ جاتا ہے کہ جب میری کوئی گلاس نہ ہو تو میں یہاں فوٹس بنانے آجاتا ہوں بودھا سے پریے کرتا ہوں اور کچھ یہاں آ کر کھا بھی لیتا ہوں ویسے بتاؤ کیا تم واقعی ڈکٹر بننا چاہتی ہو نمکینگ کہتی کہ کیوں تمہیں کیا لگتا ہے تو ڈین کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تم پیشنٹس کو مار ہی دوگی نمکینگ اس بات سے چیر جاتی ہے تو ڈین کہتا ہے کیونکہ تم بالکل بے جانٹل نہیں ہو بہت اگریسیف ہو اس پہ نمکینگ ڈین سے پیار سے بات کرنے لگ جاتی ہے تو ڈین کہتا ہے کہ ہاں اس سرحہ رہا کرو اب ڈین فوٹو کلک کرنے لگتا ہے کہ کھانا آ جاتا ہے اور یہ دونوں کھانا دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی ٹیسٹی لگ رہا ہوتا ہے کھانے کے بعد ڈین شیپس کے ساتھ بھی نمکینگ کی فوٹوز کلک کرتا ہے اور یہ لوگ کافی انجبائے بھی کرتے ہیں اب اگلے سین میں یہ لوگ کوئی ڈیش تیار کر کے اسے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں مسٹر ہین سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم آج ریسٹورنٹ نہیں جاؤگے مسٹر ہین جواب دیتے ہیں کہ میں شام میں جاؤں گا میں نے ایک اچھا سوش شیف رکھ لیا ہے مسٹر ہین کہتے ہیں کہ وہ کون ہے تو مسٹر ہین کہتے ہیں کہ تلی کا فرنڈ کینگ اس پہ مسٹر ہین برا سا ایکسپریشن دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم اسے شوک کا خیار رکھنے کے لیے چھوڑ رہے ہو تو مسٹر ہین کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور پتہ ہے کہ وہ ایک شیف بننا چاہتا ہے وہ بہت اچھی کوکنگ کرتا ہے بلکل میریت تھا مسٹر موم بھی کن کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر مسٹر کاؤ تھوڑی جیلس ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کو بھی دیکھ لو بیٹا میڈیکل کے سٹڈی کرنے جا رہا ہے اور ہماری تلی نرس بننے جا رہی ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہماری بہو نرس اب تو مجھے کسی بے مادی سے ڈر نہیں لگتا بہو کا ورڈ سنکا مسٹر ہن کہتے ہیں کہ اگر تن تن ہی تلی میں انٹرسٹڈ نہ ہوا تب بہو کیسے بن جائے گی اس پہ مسکاؤ کہتی ہے کہ اس کا مطلب تمہیں ان دونوں کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے مسکاؤ کو کونفیڈنس دیکھ کر مسٹر بوم کہتے ہیں کیا تم شور ہو تو مسکاؤ کہتی ہے کہ ہاں میں تو اس بات کی گرنٹی دیتی ہوں کیونکہ تن تن بھی تلی میں انٹرسٹڈ ہے اگلے سین میں تلی تن تن سے ملنے کالی جاتی ہے پھر وہ کچھ سوچ کے تن تن کو کال کرنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی تن تن بھی وہاں آ جاتا ہے لیکن تلی کا فون نیچے گر جاتا ہے اور کال نہیں ہو پاتی اور نہ ہی تلی تن تن سے مل پاتی ہے اب راستہ پوچھنے کے لیے تلی دین کے پاس آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نرسنگ فیکالٹی کہاں ہے دین تلی کو بہت ہی لمبا کر کے راستہ بتاتا ہے تلی کو کچھ سمجھ تو نہیں آتا لیکن پھر بھی وہ تنیکس کہہ کر چلی جاتی ہے اب تلی نرسنگ فیکالٹی میں آ جاتی ہے اور ایڈمیشن کے لیے فوم لے کر فل کرنے بیٹھ جاتی ہے اگلے سین میں تلی جاتے ہوئے پھر سے دین کو میڈیسن فیکالٹی کا پوچھتی ہے کیونکہ وہاں تن تن جو پڑتا ہے تلی وہاں پہنچ جاتی ہے کہ تب ہی وہاں نمکینگ آ جاتی ہے اور تلی سے کہتی ہے کہ کیا تم تن تن سے ملنے آئی ہو تلی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی لیکن نمکینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم بھی یہی پڑتی ہو تو نمکینگ کہتی ہے کہ تم ابھی بھی سٹوپیڈ ہی ہو میں تو تن تن کے ساتھ سیم فیکالٹی میں پڑتی ہوں اس پر تلی تھوڑی سیٹ ہو جاتی ہے اور نمکینگ کہتی ہے کہ اگر اسے کوئی میسیج دینا ہے تو بتا دو تو تلی کہتی ہے کہ تن تن کو بس یہ بتا دینا کہ میں بھی یہاں پڑھنے کے لیے پلائے کر رہی ہوں یہ سن کر نمکینگ تلی کا مزاق بنا کر ہسنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں سپارٹ بننا پڑے گا ویسے تم کس فیکالٹی میں پڑھنے کا خواب دیکھ رہی ہو اس بات کا بھی تلی کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ نمکینگ کا بھیہی بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا اب نمکینگ کہتی ہے کہ ویسے ہی یہ میری سردر تو نہیں ہونی چاہیے کہ تم کیا سٹیڈی کرنے کا سوچ رہی ہو لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ تم صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو یہ سب کر کے اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا مطلب تن تن تمہیں نہیں ملنے والا تب ہی وہاں سے تن تن کو گزرتا دیکھ کر تلی اسے آواز دیتی ہے نمکینگ جلدی سے بھاگ کر تن تن کے پاس جاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ چلو کلاس کے لیے چلتے ہیں تن 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 تلی کے پاس جانے کے لیے نیچے اترنے لگتا ہے تو نمکینگ اسے باؤزو سے پکڑ کر کہتی ہے کہ چلو چلیں تمہیں لیٹ ہونا پسند نہیں ہے نا اب یہ دونوں چلے جاتی ہے اور تلی کافی اپسٹ ہو جاتی ہے اب تلی ایک جگہ آکر سیٹ بیٹھی ہوتی ہے کہ وہاں اسے کنگ دیکھ لیتا ہے اور آکر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے تلی چھپی رہتی ہے گینگ کو دیکھا وہ دونوں اکٹھے ہی وہاں سٹیڈی کر رہی ہیں مجھے یہ دیکھ کر حیرانی تو نہیں ہوئی لیکن اس بات نے مجھے بہت ہٹ کیا ہے میرا دل بہت دکھا جب میں نے ان دونوں کو ساتھ میں جاتے ہوئے دیکھا میں تن تن کے برابر ہونے کی اس کے ساتھ رہنے کی جتنی بھی کوشش کرلوں لیکن اس کے برابر ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا مجھے کنگ تلی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو پلیز رونا بند کرو میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اس پر تلی سوری کہنے لگ جاتی ہے تو کنگ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے رات کو تلی بک لے کر بیٹھی ہوتی ہے کہ پھر سے اسے کچھ یاد آجاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے کہ تب ہی مسکاؤ تلی کے لیے دودھ لے کر آجاتی ہے تلی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے لیکن مسکاؤ کو تلی کے رونے کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ تلی سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کس بات سے رو رہی ہو کیا ہوا ہے مسکاؤ کے بار بار پوچھنے پر تلی ایموشنل ہو کر کہنے لگ جاتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے نہ میں سمارٹ ہوں نہ میں جینیس ہوں نہ میں بیٹیفل ہوں نہ میں لانگ ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں یہ سننے کے بعد مسکاؤ کہتی ہے اس پر تلی ہاں کہتی ہے تو مسکاؤ کہتی ہے کہ پھر بھی تمہارے انکل مجھ سے پیار کرتی ہیں میرے فرنڈز مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر ہم نائس ہوں گے اور ہمارے تھوٹس پوزیٹیف ہوں گے تو ہر کوئی ہم سے پیار کرے گا کیونکہ کسی کو پیار کرنے کے لیے اس کی ایسی اپیارنس میٹر نہیں کرتی اگر تم تھکی ہو تو ریسٹ کر لو پھر کل سے کھڑی ہو کر دوبارہ فائٹ کرنا تلی کے اصول آ کر مسکاؤ کچن میں آتی ہیں کہ تب ہی انہیں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ کال کر کے تن تن کو گھر پر آ کر کھانا کھانے کو کہتی ہیں تن تن کو کچھ شک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے تو مم کہتی ہے کہ کچھ نہیں بس میں تمہیں مس کر رہی ہوں تن تن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر مجھے دو تین دن کا ٹائم دے میں آ جاؤں گا اب اگلے سین میں کنگ تلی کے لیے سوپ لے کر آتا ہے مسکاؤ کہتی ہے کہ یہ کونسا سوپ ہے تو کنگ کہتا ہے کہ یہ نئی ریسپی ہے تلی آج کل بہت پڑ رہی ہے نا اس لیے میں نے اس کے لیے سب بنا دیا اب کنگ جانے لگتا ہے کہ ٹربو اسے دیکھ لیتا ہے اور تلی کو بھی بتا دیتا ہے کہ کنگ آیا ہے ٹربو کنگ کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ کہ میں آج تمہارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکتا ہوں کنگ کہتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل میں خود بناوں گا تمہارے لیے تب ہی وہاں تلی بھی آ جاتی ہے اور مسکاؤ سے مسٹر ہین یعنی اپنے ڈیڈ کے ریسٹورنٹ جانے کی پرمیشن لینے لگ جاتی ہے اب وہ تینوں ریسٹورنٹ کے لیے چلے جاتی ہیں گھر پر مسکاؤ تن تن کو کال کر کے کہتی ہیں کہ میں اب اوہ زیادہ ویٹ نہیں کروں گی تم آج ہی گھر آؤ اگلے سین میں مسکاؤ اور تن تن ریسٹورنٹ میں آ جاتی ہیں لیکن وہاں تلی نہیں ہوتی مسکاؤ پوچھتی ہیں تو مسٹر ہین کہتے ہیں کہ وہ لوگ ٹیوٹرنگ کے لیے بکس بائی کرنے گئے ہیں لیکن آپ لوگ یہاں کیسے تم مسکاؤ کہتی ہیں کہ ہم کھانا کھانے آئے ہیں اب مسکاؤ تن تن سے پوچھتی ہیں کیا تم تلی کو لائک کرتے ہو تو تن تن کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی بات بار بار پوچھ کے بور نہیں ہوتی تو مسکاؤ کہتی ہے کہ میری بات کا جواب دو ہاں یا نہ تن تن کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا پوچھتی جا رہی ہو تو مسکو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تلی اس کو لائک نہیں کرتی لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرتا ہے اگر تمہارے دل میں تلی کے لیے واقعی فیلنگز ہیں تو اس کے ساتھ نائس بنو اس پر تن تن اوکے کہہ دیتا ہے مسکو کہتے ہیں کہ کیا اوکے اگر وہ دوسروں سے تم سے زیادہ پیار اور عزت لینے پر خوش رہنے لگ گئی تو تم اسے کھوڑو گے اپنے دل کی بات سنو صرف اپنے دماغ چلانے سے سارے کام نہیں ہو جاتے اس پر تن تن سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں مسٹر ہان پیٹ تھائی لے کر آ جاتے ہیں دوسری طرف کنگ سب کے لیے سوپ بنا کر لاتا ہے اور سب دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اب گھر میں بھی تلی کافی محنت کر کے سٹڈی کر رہی ہوتی ہے وقت گزر رہا ہوتا ہے اب ہمیں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ کا دن دکھائے جاتا ہے اور پھر ریزلٹ کی اناؤنزمنٹ کا دن بھی آ جاتا ہے اب تربو اور تلی بیٹھے ریزلٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایڈمیشن لسٹ میں تلی کا نام نہیں آتا اس پر تلی کافی ڈیسپوائنٹ ہو جاتی ہے تربو اسے کہنے لگ جاتا ہے کہ گیوپ نہ کرو ایک بار پھر سے ٹیسٹ دو اینڈ تک فائٹ کرو اگر تم پھر بھی کچھ نہ کر پائی تب رونا اب تلی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے کہ اسے ڈیٹ کی کولا جاتی ہے اور وہ اسے ریسٹورنٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے بلاتے ہیں تلی ڈیٹ کو بتاتی کہ میرا نام لسٹ میں نہیں آیا جس پر ڈیٹ کہتے ہیں کہ اگر سکور کی بات کی جائے تو تم واقعی ہار گئی ہو لیکن اگر لائف کی بات کی جائے تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کو یہ فیل پاس لوس وین سب ورڈز ہیں یہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جو آپ ریال میں ہو میں کنگ کو تمہیں پک کرنے کے لیے بھیجتا ہوں کنگ تلی کو لینے آ جاتا ہے اور ساتھ بلونز بھی لے کر آتا ہے اب کنگ اور تلی سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں تن تن دیکھ لیتا ہے اور اس سے اپنی موم کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ اگر تم تلی سے نائس نہیں بنو گے تو اسے کھوڑو گے اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ بقی اپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پروچنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں